موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ریاستی عوام کو تلنگانا یوم تاسیس کے موقع پر گورنر ایسن نرسیمہن وزیر اعلیٰ کے سندرش خرراو کی مبارک باز وزیر داخلہ کا اہدہ سنبھالتے ہی امیشانے کی جمہوں اور کشمیر کے گورنر سے ملاقات والدین اپنے بچوں کو پپ جی گیم کھیلنے سے سخت منا کریں مولانا غیاط احمد رشادی کی اپی نتیش کابینا میں آٹھ نئے چہرے ہوئے شامل بی جے پی ال جے پی سے ایک بھی نہیں اور ٹک ٹاک نے ایک اور زندگی کو پہنچایا موت کی آہوش میں اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی گورنر ای ایسن نرسیمہن اور ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرش خرراو نے ریاستی عوام کو یوم تاسیس تلنگانا کی مبارک بات پیش کی ہے تلنگانا کی تشکیل ہندوستان کی 29 ریاست کی حیثیت سے 2 جون سن 2014 کو عمل میں آئی تھی یوم تاسیس کی تقریب باغ عاما میں مناخد ہوئی حکومت کی جانب سے یوم تاسیس کے موقع پر تمام سرکاری دفاتیر اور تاریخی عمارتوں کو روشنیوں سے منور کر دیا گیا تلنگانا یوم تاسیس کے موقع پر تلنگانا راشتہ سمیتی ورکنگ پریسیڈنٹ کے تارا کامرا اماراوں نے تلنگانا تلی مجسمے پر پھول مالا چڑھائی اور خراج اخیدت پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ پروفیسر جے شنکر پرسات کے مجسمے پر پھول مالا چڑھا کر شہدہان جلی پیش کی بعد ازاں کے ٹی آر نے خاومی پرچم لہر آیا اس موقع پر وزیر دانم ناگندر ایمل سی سرینی واسرڈی بلکا سمن ودیگر موجود تھے ریاست تلنگانا میں یوم تاسیس جو ششخوروز کے ساتھ منایا گیا ہیدر آباد کے نام پلی کے باغ عاما میں یوم تاسیس تقریب مناخد ہوئی پرچم کشاہی کے بعد ریاستی وزیر آلہ کے چندر شیخہ راہو نے خطاب کیا تلنگانا و آنفر پردیش کے مشترکہ گورنر ای ایسل نرسیوہن کی جانب سے راج بھون میں روزہ دار مسلم بھائیوں کے لیے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا افطار سے خبل گورنر نے ماہ رمضان المبارک اور روزے کی اہمیت و افادیت پر اظہار قیال کیا افطار کا وقت ہوتے ہی گورنر ای ایسل نرسیوہن نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو کھجور کھلایا جبکہ ریاستی وزیر آلہ کے چندر شیخہ راہو نے ایمیل سی محمد فارو خسین اور مولانا احسن بن محمد الحمومی کو کھجور کھلایا اور وزیر آلہ آنفر پردیش جگن مہنڈڈی کو بھی کھجور کھلایا اس موقع پر سابر گورنر تامل نادو کے روشیہ ای دیا کر راہو سرینی واز گوڑ ای راجندر ارکان خانون ساز کانسل محمد فارو خسین ایمیس پر بھاکر صدر نشین وقبور محمد سلیم صدر نشین اقلیتی کمیشن محمد خمرو الدین صدر نشین خادی بور مولانا زاہد حسین صدر حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان مشیر ریاستی حکومت برائے اقلیتی عمر عبدالخیوم خان چیف سیکریٹری اسکی جوشی ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی کمیشنر سٹی پولیس انجنی کمار سینئر ای ایس اہدداروں و سینئر ای پی ایس اہدداروں زفر جاوید سیکریٹری مقفمجہ ایڈوکیشنل سوسیٹی و دیگر نے کثیر تعداد نے شرکت کی آج کے دور میں نئی ٹکنالوجی اور نئی ایجادات انسان کی ترقی کے لیے بہترین ذریعہ ہیں لیکن اگر یہی چیزیں انسان غلط نیت سے غلط طریقے پر استعمال کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کی تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں اور انسان ترقی کے بجائے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے موبائل آج ہر شخص کے ہاتھوں کی زینن بن چکا ہے یقیناً موجودہ دور اور ٹکنالوجی کے اس دور میں اس کی ضرورت بھی ہے لیکن اسی کے استعمال کی کچھ حدیں بھی ہیں اگر اس کا استعمال حدوں کو پار کرتا ہے تو نتیجہ سوائے تباہی اور خرابی کے اور کچھ نہیں پب جی گیم مارڈ 2017 میں متعرف ہوا کم عمر اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس گیم میں اس خدر کھو چکا ہے کہ اس کی لطنے انہیں ان کی زندگیوں سے بھی لا پرواہ کر دیا ہے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پب جی گیم کھیلنے سے روکیں مولانا غیاس احمد رشادی نے والدین اور سبرستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس محلک عادت سے بچائیں سیل فون پر کھیلا جانے والا یہ پب جی گیم جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے ایک جانب یہ گیم بچوں کی تعلیم پر منفی اثر پیدا کر رہا ہے جو معاشرتی زندگی میں زہر خاتل کے مساوی ہیں اس گیم کی وجہ سے بچوں کی ہلاکت کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں تازہ واقعہ مدھا پردیش کے فرخان خریشی کا ہے جو مسلسل یہ گیم کھیلتا رہا اور اس کی موت واقع ہو گئی پب جی گیم کی دہن ولت اور اس میں انہماک سے بچانی کی ذمہ داری والدین اور سر پرستوں کی ہے وہ اپنے بچوں پر اس سلسلے میں کڑی نظر رکھیں تنہائی کا فائدہ اٹھا کر یہ بچے اس گیم کے شہدائی بن جاتے ہیں پھر اس قسم کے غمناک نتائج سامنے آتے ہیں جکتیاز لے کے کوٹلا بلدیا کے کمیشنر محمد آیاز سڑک حاسے میں زخمی ہو گئے وہ اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ کار میں آدلاباز سے کوٹلا آ رہے تھے کہ نیرمل بھائی پاس کے پاس ان کی کار اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں محمد آیاز کے علاوہ ان کی بیوی اور بچے بھی زخمی ہو گئے ہیں جنہیں بغرز ایلاد نرمل ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے امبیٹ کر اردو نیوز میں وقت ہے خومی اور بینال اخوامی خبروں کا بیہار میں خومی جمہوری اتحاد حکومت کی تشکیل کے بعد اچھ پہلی مرتبہ نتیش کابینا میں توسیقی گئی اور جنتا دل یونیٹیٹ کے آٹھ ارکان کو وزیر کے اہدے اور رازداری کا حلب دلوایا گیا بیہار کے گورنر لال جی ٹنڈن نے راجبھون میں جی ڈیویے کے نریندر یادو سنجے جھا ڈاکٹر اشو کمار چودھری رام سیوک سنگھ شام رجک نیرچ کمار لکمیشور رائے اور بیوہ بھارتی کو وزیر کے اہدے اور رازداری کا حلب دلوایا نتیش کابینا میں جن آٹھ لیڈروں نے آج وزیر کا حلب لیا ہے ان میں تین نیرچ کمار سنجے جھا اور ڈاکٹر اشو کمار چودھری اسمبلی کے ممبر ہیں نئے وزیر داخلہ کا اہدہ سنبھالنے کے بعد امیش شاہ نے سب سے پہلے جمہو کشمیر کے گورنر ستیپال ملک سے ملاقات کرتے ہوئے اپوزیشن میں کھلبلی مچا دی ہے امیش شاہ کے اس طرح جمہو کشمیر کے گورنر سے ملاقات کے بعد کئی طرح کی خیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق وزیر داخلہ امیش شاہ نے ریاست کی سیکوریٹی حالات کے بارے میں ان سے ملاقات کی ہے خیاس آرائیاں جاری ہیں کہ جمہو کشمیر میں آئندہ اسملی انتخابات کو لے کر بھی اس اجلاس میں تبادل خیال کیا گیا پندرہ منٹ چلی اس میٹنگ میں وزیر داخلہ کو امنہ تیاترہ کو لے کر کی جا رہی تیاریوں کے بارے میں بھی واقف کروایا گیا موڈی کابینا میں وزیر خارجہ بنے جے شنکر نے اب سابق وزیر خارجہ سوشمہ سوراج کے نقش خدم پر چلنا شروع کر دیا ہے اس بات کو لے کر پہلے بھی جے شنکر نے کھل کر کہا تھا کہ سوشمہ سوراج کے نقش خدم پر چلنا ان کے لیے فخر کی بات ہے اس سے متعلق انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا نئے وزیر خارجہ جے شنکر نے اس کی مثال ہفتے کی شام کو دے دی دنیا بھر میں موجود ہندوستانیوں کے لیے شناخ بنانے والی سوشمہ سوراج کی طرح ہی وزیر خارجہ جے شنکر نے اب ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کی شکایتیں یا پریشانیاں سن کر مدد کرنا شروع کر دیا ہے اس سے عوام مضبط پیغام جائے گا ٹک ٹاک ایپ نے ایک اور زندگی کو موت کی آغوش میں سلا دیا ٹک ٹاک ایپ بھی وجہ سے شہر نے بیوی کا خطل کر دیا یہ واقعہ ریاست تمیلناڈو کے کوائی کے پاس پیش آیا 35 سالہ کنٹرکٹر گنگا راجو ساکن ارویلی نگر اور 28 سالہ نندنی کی چند سال خبل شادی ہوئی اس جوڑے کو دو بچے ہیں نندنی خانگی کالیج کی ملازمہ تھی آپسی اختلافات کے بعد شہر بیوی الگ الگ رہنے لگے تھے اس دوران خاتون نے ٹک ٹاک ایپ پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے شروع کر دیے اس کے فالوورز کی تعداد بڑھ گئی شہر کو اس بات کا پتا چلا تو وہ برہم ہو گیا اور اس نے بیوی کو ویڈیوز بنانے سے منع کیا لیکن بیوی نہیں مانی برہم شہر نے تیز دھاردار خنجر سے حملہ کرتے ہوئے بیوی کا ختل کر دیا بابا خوم مہاتمہ گاندھی کے خلاف خابلے اعتراس ٹویٹ کرتے ہوئے مہاراشتہ کی ایک آئی ایس اہددار تنازے میں گھر گئی مہاراشتہ کی ندھی چودری نامی آئی ایس اہددار جو فیل وقت برہان ممبئی منسپل کارپریشن کی ڈیپٹی منسپل کمیشنر ہے نے 17 مائی کو ایک متنازعہ ٹویٹ میں لکھا کہ ہم گاندھی کی ایک سو پچاسویں یوم پیدائش منا رہے ہیں اس سے اچھا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نوٹوں سے ان کی تصویر ہٹا دیں ان کے مجسمے کو دنیا بھر سے ہٹا دیں ان کے نام سے محصوم ادارے اور سڑکوں کے نام تبدیل کر دیں یہ ہم سب کی جانب سے ان کے لیے اصلی خراج تحزین ہوگا اس ٹویٹ پر ندھی چودری کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا لیکن ان سی پی کے رکنے سملی جتندر ادھو نے انہیں موتل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اس ٹویٹ کے بعد مختلف گوشوں سے ان پر تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں جس کے بعد وہ اپنی دفاع میں گاندھی جی کی تعریف میں سابق میں پوسٹ کی گئے ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں افغانستان میں سیکریٹی فورسز کے فضائی حملے میں کم از کم اکیس ٹالیبان جنگ جو ہلاک ہو گئے ہیں مخامی فوج کے مطابق فوج نے یہ فضائی حملے گنجان آبادی والے زلے خورا باغ میں پیش آیا ٹالیبان نے ابھی تک فضائی حملے اور ہلاکتوں کے سلسلے میں کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے واضح رہے کہ سال دو ہزار ایک میں اختیار سے بے دخل ہوتے ہی ٹالیبان نے افغانستان کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے فوج بھی امریکہ کے تاؤں سے مسلسل ٹالیبان جنگ جو کے خلاف کاروائی کر رہی ہے امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبلے دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ریاستی عوام کو تلنگانا یوم تاسیس کے موقع پر گورنر ایسن نرسیمہن وزیر اعلیٰ کے سندرش خراؤ کی مبارک پاہت وزیر داخلہ کا احداث سمحالتے ہی امیشانے کی جمہو کشمیر کے گورنر سے ملاقات والدین اپنے بچوں کو پپ جی گیم کھیلنے سے سخت منع کریں مولانا غیاط احمد رشادی کی اپی ہیں نتیش کابینا میں آٹھ نئے چہرے ہوئے شامل بی جے پی ایل جے پی سے ایک بھی نہیں اور ٹک ٹاک نے ایک اور زندگی کو پہنچایا موت کی آہوش میں اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبھی حتب اسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی